ایک ہے سنی سنائی بات لیکن علم الیقین اور حق الیقین کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں کہ جب میں خیبر پختنخواں میں فائنانس منسٹر تھا تو دو ہزار تین اور چار کے بجٹ میں وڑ بینک نے ہمیں پانچ عرب روپیہ دیئے تھے اس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا پانچ چھ مہینی گزر گئے وہ پیسے جب نہیں ملا تو یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا وڑ بینک کا جانوال اس کا نام تھا وہ پشاور آئے میں فائنانس منسٹر کے حصیت سے ان سے ملا میں نے کہا جانوال وہ جو کس دین آتا اس کے وجہ سے ہمارے سارے ترقیاتی کام رک گئے ہیں انہوں نے ہنس پڑے اور کہا کہ جو تم نے پشاور میں خواتین کے وہ بل بورڈ ان کی تصویروں پر جو مبدی تھی اس کو توڑا ہے تو کیا اس کے باوجود بھی آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ جانوال ہمارے بل بورڈوں پر خواتین کی تصویر کا اور وڑ بینک کے قرضے کا کیا تعلق ہے اس کا اپس میں کیا رشتہ ہے وہ ہنس پڑے انہیں کہا کہ قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے خارج پالیسی بھی داخل پالیسی بھی اور تعلیمی پالیسی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور نظریہ اور کلچر اور تحزیب اور عقیدہ آپ کا چلے نہیں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ جو قرضیں ملتے ہیں یہ قوموں کو اٹانے کے لیے نہیں قوموں کو غلام بنانے کے لیے ملتے ہیں مجھے یقین ہو گیا